بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آل اف یو آئی ہوپ سو کہ آپ تمام سٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنے اپنی لرننگ ضرور کر رہے ہوں گے اور اپنے وقت کو ضائع نہیں کر رہے ہوں گے بیٹا آپ پیپرز لازمی طور پر ہوں گے چاہے وہ کسی بھی منت میں ہو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کی اپنی لرننگ ہونی چاہیے جو آپ نے اپنا ٹائم سپینڈ کیا ہے جب آپ اس کلاس سے اس سکول سے بھی پاس آؤٹ ہوں تو آپ کے پاس نالیج ہونی چاہیے نالیج is an important صحیح ہم ایکسسائز 4.8 کی جانب بات کرتے ہیں ایکسسائز 4.8 میں ہے expand the following ہم یہاں پہ expand کرنا ہے اب تک ہم نے جو فارمولے سٹریڈی کیے ہیں وہ اسکوائر کے اور کیوک کے ہیں صحیح اب تک ہم نے اسکوائر کو زیادہ تر فوکس کیا ہے اسکوائر میں بھی ہمیں کیسے پتا چلتا ہے اسکوائر میں بریکٹ میں 2 ویلیوز ہوتی ہیں جس کو ہم A اور B کنسیڈر کرتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں میں یہ کہہ سکتی ہوں A پلس B whole square is equal to A square پلس مائنس 2 A B پلس B square یا تو پلس کا فارمولا ہوگا یا مائنس کا فارمولا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تک ہم نے A پلس B whole square کو ہی کنسیڈر کیا ہے اب ہم اس کنسیڈر کو کنسیڈر کریں ہیں اس کو کنسیڈر پر فوکس کریں تو یہاں پہ تین ویلیوز دیوئی ہیں X پلس 3Y پلس 2Z اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ویلیو A پلس B پلس C کی ہے یعنی اس بریکٹ کے اندر تین ویلیوز موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 ویلیوز کا جو ہے وہ اب ہم فارمولا اپلائی کریں گے فارمولا آپ کو لرن کرنے کا میں ٹیکنک بتا دیتی ہوں ہم نے کہا فرس پلیو A ہے then B ہے then C ہے یعنی کہ A پلس B پلس C ہول سکوار تو کیا ہوگا سب سے پہلے A سکوار B سکوار C سکوار یہاں تک یاد ہوگیا پلس 2 2AB جس طرح کہ ہم A پلس B میں لکھتے تھے یہاں پہ بھی 2 آئے گا 2AB پلس 2BC پلس 2CA دوبارہ ٹیکنک بتا دیتی ہوں یاد کرنے کی پلے 2AB then 2BC then 2CA ناؤ ہم ہم نے کہا کہیں گے کہ یہ فرسٹ ویلیو A کی ہے سیکنڈ ویلیو B کی ہے تھرٹ ویلیو C کی ہے یعنی کہ A is equal to X B is equal to 3Y C is equal to 2Z ٹیکنکہ ناؤ ہم ہم اس فارمولے میں ان ویلیوز کو پٹ کریں گے A سکوار پلس B سکوار پلس C سکوار پلس 2AB AB کی جگہ پہ ہم نے AB کی ویلیو پٹ کی پلس 2BC 2CA ٹیکنکہ اچھا بیٹا سپوز ٹیٹ یہاں میں مائنس کی سائن ہوتی فارمولا یہی رہے گا ہم اس کے ریپلیس پہ اس بریکٹ میں وہ سائن کے ساتھ ویلیو رکھیں گے ٹیکنکہ بیٹا یاد رکھیں گے بار نو X کو 2 ٹائم ملٹیپلائی کیا X سکوار 3 کو 3 ٹائم ملٹیپلائی کیا 3 تھریزہ یعنی کہ 2 ٹائم 3 تھریزہ 9 9 Y سکوار 2 ٹوزہ 4 4 Z سکوار پلس 2 تھریزہ 6 6 X Y پلس 2 تھریزہ 6 X ٹوزہ 12 12 Y Z 2 ٹوزہ 4 4 X Z ٹیکنکہ بیٹا یہاں تک ہم اس کو سٹاپ کریں گے یعنی کہ جب آپ کے پاس بریکٹ میں 3 ویلیوز ہوں گی تو آپ کو A پلس B پلس C کا فارمول اپلائی کرنا ہوگا A سکوار B سکوار C سکوار پلس 2 AB 2 BC 2 CA اس طرح سے ٹیکنک سے یاد کیجئے گا ٹیکنکہ بیٹا now ہم نیکس قیسٹن کی طرف موف کرتے ہیں اس ایکسرسائز کے تمام سوالات آپ کو جو ہے وہ بیٹا کمپلیٹ کرنے ہیں ٹیکنکہ now قیسٹن امر 3 میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں 7X مائنس 2Y پلس 3Z tall square A square پلس B square پلس C square آپ کہیں گے میں یہاں پہ منس کی سائن ہے تو میں آپ سے کہوں گے بیٹا فارمول ای کیے آپ اس B کی جگہ پہ اس منس کی سائن کو جو ہے وہ پٹ کریں گے now ہم یہاں پہ رکھیں گے A square پلس B square پلس C square پلس 2A 2BC 2CA now A کی value 7X B کی value minus 2Y C کی value minus 3Z ٹھیکنکہ now اب ہم values کو جو ہے اس فارمول میں پٹ کریں گے A square now A کی جگہ پہ A کی value رکھیں گے 7X پلس فارمولے کا تھا بیٹا B کی value کیا تھی minus 2Y ٹھیکنکہ minus کا فارمولا نہیں یہ جس پلس میں اگر کوئی minus کی سائن ہوئی تو بیٹا میں آپ کو مشہورہ دوں گی کہ آپ اس کو bracket میں رکھے گا then ہم اس کو پلس کے ذریعے جو اس bracket کو open کریں گے ٹھیکنے بیٹا بی کی جگہ پہ بی کی value پلس c کی جگہ پہ ہم c value put کریں گے minus 3z plus 2ab plus 2bc plus 2ca 7 7 7 7 7 49 49 x square 2 2 4 4 y square بیٹا 2 2 4 y y y square minus کو 2 time multiply کریں گے میں یہاں لکھ بتا دیتی ہوں اسے mistake ہو گئی ہے ٹھیک میں یہاں آپ کو لکھ explain explain کر دیتی ہوں یہاں تھوڑی sign میں mistake ہو گئی ہے ٹائپ بیٹا 2y minus 2y کو آپ 2 time لکھیں گے تو minus minus کی sign کیا ہو جائے گی plus ہو جائے گی صحیح یہاں دیکھیں 2 کو 2 time multiply کریں تو کیا answer آجائے 4 y کو y time multiply کریں گے تو کیا answer ہو جائے y square minus minus plus تو بیٹا یہ plus کی sign ہوگی ٹھیک یہ plus 4y square ہوگا sorry for that یہاں پہ بھی minus sign میں mistake ہوئی ہے 3 کو 3 time multiply کریں 9 z کو 2 time multiply کریں 9 z square minus 3y minus 3y minus minus plus plus 9 z square ہوگا plus 4y square plus 9 z square better please sign correction کر لیجئے sorry now 2 7 is 14 14 14 کو 2 multiply کریں تو answer کیا 28 x y plus minus minus now 2 کو 2 سے multiply کریں 2 2 2 4 bracket یہاں different تھے تو لہذا power plus نہیں ہوئی same power power کے ساتھ value کو لگ دیا جائے گا power 1 2 2 2 4 4 4 3 12 minus minus plus 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 12 y z plus minus minus یہاں sign میں ہی mistake ہوئی ہے ٹھیک یہاں پہ ہمارے پار answer ہوگا plus minus minus 2 3 سے x x 42 x z minus 42 x z plus 4 y square plus 9 z square ٹھیک یہاں پہ minus ہے یعنی کہ یہ answer کچھ اس طرح سے ہوگا 49 x square minus plus plus 4 y square plus 9 z square minus 28 x y then plus minus sorry plus minus 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 plus plus 2 y z plus plus minus 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 42 x z ٹھیک میٹھے سائن میں کریکشن کرنی جئے گا اور یہ square یہاں پہ پارمولی میں پاور ہے ٹھیک تو بڑھا کر کے مت لکھئے گا ناو نیکس question کو دیکھ لیتے ہیں نیکس question ہے اس کا part 2 ہے یہ صحیح question میں part 1 کے 3 questions تھے یا زیادہ ہیں اب ان سب کو کر لیجئے گا سالف اسی طریقے سے میں now customer part 2 کو solve کر رہی ہوں x square y square z square when ہمیں کیا find out کرنا ہے ہمیں find out کرنا x square y square z square کی value کو find out کرنا یعنی end میں جو آپ کیا answer ہوگا x y square z square z form میں ہوگا اب آپ کے پاس data میں کیا values given x plus y plus z is equal to 12 now x plus y plus z is equal to 12 now یہاں value x y y z z x ان کی value given ہے 17 اسی chapter میں یاد ہو آپ ہمارے پاس اسی طرح کی values given تھی a plus b whole square is equal to a plus b a plus b کی جگہ a minus b کی value given ہوتی تھی کبھی a b کی value given تھی تو اسی طرح یہاں پہ بھی values given ہیں ہم نے data میں یہ تمام information لکھیں now x plus y plus z is equal to 12 whole square now squaring on both side کریں جب ہم squaring on both side کریں ہمیں power square now x plus y plus z whole square is equal to formula x square y square z square plus 2 x y plus 2 y z plus 2 z x now a b اور c value a square plus b square plus c square plus 2 ab plus 2 b c plus 2 c a ٹھیک ہے یہ نہیں ہی values کی جگہ پہ ان کی values کو put کر دے جائیں is equal to 12 کو 12 time multiply کریں تو answer کیا آئے 144 x square y square z square plus 2 x y plus 2 z plus 2 z x is equal to 144 now x square y square z square آگئے ان تینوں میں کیا کچھ common ہیں yes 2 common ہیں تو ہم نے یہاں پہ لکھا plus 2 آپ کہیں کہ miss nha یہاں پہ x y now ہم یہاں پہ ان تینوں میں کیا common ہے 2 common ہے آپ کہیں miss x common ہمیں کہوں y x y ان دونوں میں موجود z ان common نہیں تینوں میں جو common ہوتی ہم اس سے لکھتے ہیں ہم نے یہاں پہ لکھا plus 2 x y plus y z plus z x is equal to 144 plus 2 x y plus y z plus z x کیا value کچھ question میں given ہے yes given ہے 17 2 کو 17 سے multiply کریں now اب ہم x y y z z x کی جگہ پہ ان کی values کو put کریں تو یہاں پہ x y plus y z z x کی جگہ پہ ان کی value کا answer آئے 17 now 2 کو 17 سے multiply کریں گے تو answer 34 is equal to 144 جو کہ 12 کو 2 10 multiply گیا تھا now plus 34 کو is equal کے بعد لے کر آئیں گے تو ہمارے پاس 110 یعنی x square y square plus z square value یہ ہوگی suppose that سوال میں اگر آپ کے پاس x square y square z square value given ہوتی اور آپ کو x y y z z x 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 ہمارے پاس کوفیشینٹ ہوتا ہے تو second set جا کر ڈیوائیٹ ہوتا ہے تو ہمارے پر آنسر آجائے گا x y y z z x x x x question کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے آپ کو پریکٹس کرنا آنا چاہیے now اس کی پریکٹس کر لیجئے گا اس کو انڈرسٹین کرنے کے بعد complete exercise اسی طریقے سے کرنی ہے پھر بھی کچھ questions ہو تو آپ جو موسیقی موسیقی موسیقی